اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گئے میرا یوٹیوب چینل اور فیو بک پیج دیکھ رہے ہیں کچھ کراچی کے ایسے متاثرین ہیں جو کہ اپنی آدھی بلکہ کئی ایسے شہری ہیں جو بزرگ شہری پوری اپنے زندگیاں گوا چکے ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں مل پا رہا اسی طرح کئی سوسائٹیز ہیں انہوں نے پرائیویٹ طور پر زمینیں خریدیں اس کے بعد پھر کچھ کابیزین نے قبضے کر لیے مبینہ طور پر ان کابیزین کو نہ صرف حکومتی سرپرستی حاصل ہے بڑکہ بڑے بڑے مافیاز کی ان کو سرپرستی ہے اس لیے عدالتی حکامات کے باوجود جو تفصیلات سامنے آتی ہیں ان زمینوں سے قبضہ واگزار نہیں کرائے گیا ہے اسی طرح مختلف سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی ہے پاکستان پوسٹ آفیس کوپرٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی ارازی کے اوپر بھی قبضہ ہو چکا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو متاثرین ہیں بزرگ شہری ہیں عام عوام ہیں وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگانے کے باوجود اپنے پلات اپنے گھر اپنے سہانے خواب سجانے سے اب تک محروم ہیں اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں یعنی کہ عدالتوں میں جو ریکارڈ ہے اس کی تفصیلات رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے ویڈیو کے آخری حصے میں جو سوسائٹی کے چیئرمین ہیں میرے خلال میں وہ بزرگ تھے ویلچر پہ تھے ان کی بھی جو ہے وہ پوری آواز ان کی جو آج تک کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ویڈیو کے شکل میں ہم نے جو بات کی سندھائی کورٹ میں وہ آپ دیکھیں گے خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح وہ اپنے حق کے لیے مارے مارے پھر رہے اور اس کے بعد پھر ان کو عدالت کا حکم نام آنے کے باوجود حکومت کی موبینہ غفلت اللہ پروہی یا جو مختلف مطلق ادارے ہیں ان کی غفلت اللہ پروہی کی ویسے ان کو ریلیف کیوں نہیں مل پا رہا کچھ عرصہ پہلے جو محکمہ بورڈا فریوینیو ہے ان کی جانب سے جواب سے ناہی کورٹ میں جمع کرائے گیا تھا اور وہ کچھ اس کی تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں کہا گیا ہے محکمہ بورڈا فریوینیو وکیل کی طرف سے کہ گوٹ آباد کی زمین پر جو ہے ہزار ہزار گز کے بنگلے بنا دیئے گئے ہیں اور کابیزین کے پاس مالکان حقوق اور ناکانونی دساویزات ہیں سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ اربین علاقوں میں گوٹ آباد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتے یہ درخواست گزار کی طرف سے کہا گیا تھا اور درخواست گزار کے جو وکیل ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پوسٹ آفیس سوسائٹی کی تقریباً کوئی 65 اکڑ زمین پر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے اسسٹنٹ کمیشنر شرکی بتاتے ہیں کہ سوسائٹی نے زمین خرید دی تھی جو کہ دہی علاقے سے ملحقہ ہے اور درخواست گزار کہتے ہیں کہ حکوم کی طرف سے مختلف موقعوں پر عدالت نے جب حکم دیا تو مصنوعی طریقے سے آپریشن کیا جاتا ہے پلانے کے تحت آپریشن جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو آپریشن ہے وہ ناکام بنا دیا جاتا ہے اور ہماری زمین کے اوپر عبداللہ شاہ غازی گوٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا اس سوسائٹی کی زمین کے اوپر یعنی کہ اس قسم کا گوٹ بنا دیا گیا اب چونکہ آج بھی سماعت ہو نہیں تھی اور عدالت نے ناظر مقرر کیا تھا اور متعلقہ حکام کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ اس زمین کے اوپر سے قبضہ ختم کرائے جائے لیکن آج چونکہ عدالتی وقت کی کمی کے باعث اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی اور اٹھارہ پیل تک ملتوی کر دی گئے یعنی کہ پورا دن عدالت میں گزارنے کے باوجود جو وہ مزید جو لوگ چاہ رہے تھے یا متاثرین ان کو لگ رہا تھا کہ آج ان کی داد رسی ہو جائے گی لیکن وہ نہیں ہو سکی اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دیگر ہم جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایک قبضہ مافیا جو ہے بتایا آپ کو کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا کے ڈیے ہیں یا جو آپریشن کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اب باقیادت طور پر بیوستی کا اظہار کیا گیا ہے کے ڈیے کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا کہ رینجز اور پولیس کی مدد کے بغیر آپریشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے عدالت نے اس دوران جو حکم نامہ جاری کیا کہ شہر میں تجاوزات اور زمین اوپر غیر قرونی جو قبضہ ہے ختم کرانے کے لیے جو ہے وہ تجاویز پیش کی جائے اور تجاویز کے ساتھ ساتھ چیف سیکیٹری سندھ اور ڈی جی کے ڈیے کو طلب کیا ہے اور عدالت نے یہ بھی اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ بتائیں کہ قبضہ مافیا سے مقابلہ کرنے کے لیے کے ڈیے کو کس طرح یا کیسے بااختیار بنایا جا سکتا ہے عموماً تجاوزات کے خاتمے کے خلاف یا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے رینجز اور پولیس کی معاونت نہیں ملتی محدود اختیارات کے وجہ سے کے ڈیے کو آپریشن میں مشکلات آتی ہیں عدالت نے بھی کہا کہ عدالتی حکمات کی وجہ سے کچھ کاروائیوں میں کارون نافذ کرنے والا اداروں کی معاونت مل جاتی ہے کے ڈیے جیسے محکموں کو آپریشن کے لیے مضبوط اور بختیار ہونا چاہیے اب اس لیے عدالت نے کہا کہ عدالت پر چیف سیکیٹری اور ڈی جی کے ڈیے خود آئیں پیش ہو کر عدالت کو تجاویز دیں کہ اس معاملے میں کیا دادرسی ہو سکتی ہے اس کی دساویزات آپ نے سکرین پر بھی دیکھی اب وہ جو بزرگ ہیں جو کہ ویلچر پر ہے اور انصاف کے لیے وہ مارے مارے پھر ہیں انصاف کے لیے بلکہ وہ دادرسی چاہ رہے ہیں ان کی جو ایک آب بیٹی ہے جس مشکلات سے وہ دوچار ہیں کس طرح ان کو پریشانی کا سامنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تفصیلات آپ سنیں خود آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح ان کو مشکلات ہیں بیالیس سال سے یعنی کہ بیالیس سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے وہ جدجہد کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پلات خریدے تھے پرائیویٹ لائن تھی اس پر کس طرح غیر قانونی طور پر گوٹ آباد کر دیے گئے اس سے پہلے یعنی کہ 98 یا اس سے بھی پہلے جو ہے وہ اس زمین کے اوپر یعنی کہ کراچی کی زمین کے اوپر نئے گوٹ آباد کرنے کے اوپر سے پابندی آیت کر دی گئے تھی یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کے گوٹ آباد نہیں کیا جا سکتے لیکن یہ 2012 میں اس طرح قسم کا گوٹ جو وہ آباد کر دیا گیا ہے اس پر رہیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم یہ بتائیں کہ پلاٹ کا کیس ہے اور آج کیا ہوا کیس کا چلا یا نہیں چلا ہم میالیس سال سے اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارا اس نے پلاٹ تھا میں زب پاکستان پوسٹ آفیس ایمپلائید کوپریٹیو حاصل سزائٹی کا پریسیڈنٹو ایگزسٹنگ اور یہ کیس انکروٹمنٹ کا ہے سب سے بڑے ایک ہی پوائنٹ یہ کافی ہے کہ یہ پرائیویٹ سروے لینڈ ہے جس سے ہم نے پرچیز کیا ہے سوسائٹی نے اس پر کوئی بھی انکروٹمنٹ کوئی بھی گوٹ نہیں بن سکتا نہ ریگلو رائز ہو سکتا یہ اس کا بیس پوائنٹ ہے اس لیے وہ نہ جائے سات آرڈر اس پر ہو چکے ہیں اس کے انکروٹمنٹ کے اب بیچ پر یہ لینڈ مافیا یہ ایجنڈ مافیا ہے یہ گھس کے اندر سپورٹنگ کر رہا ہے انک دوسرے کو کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو اور ان کے اسٹرے مل جائے ایسا کوئی نہیں ہے کوئی اسٹرے نہیں ہے انکروٹمنٹ ہوگا اور ضرور ہوگا اللہ نے چاہو کتنے متاثرین عدالتوں میں خواہر ہو رہے ہیں یہ تقریب سالے سات آزار ممران ہے اس میں اور اکثر یہ کافی تعداد میں اللہ کو پیارے ہو چکے ربی آپ دیکھیں اسٹیج میں بیٹھے میں ٹھیک ہے لیکن ان کو شرم بھی نہیں آتی ان کو حیاء بھی نہیں آتی کہ یہ اپنی ماں کو بیچتے رہے ہیں یہ ماں کو اپنے بیچتے رہے ہیں غریبوں کا جنہوں نے اپنا اتنا پیسہ لگایا ہوا ان کو آگے نہیں بڑھ دیں دیتے جگہ جگہ کیس چھوکے گئے ہیں کہیں کیس چھوکے گئے کہ کسی طرح ہے ان کا کام چلتا رہے لیکن لوگوں کے ہاتھ پر چیز نہ آئے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ پلاڈوں کا حصول چاہے کچھ بھی ہو اور انشاءاللہ کو اور ہر رکاوٹ خود بخود گرتی جائے یہ جتنا راستہ روکے روکتے رہے ہیں لیکن نہیں رکے گا اور اللہ نے چاہا کامیابی ہوگا اور پلاڈوں کا حصول یقین ہوگا حکومت کے کچھ اسٹیٹمنٹ اس طرح کیا رہے ہیں کہ جو گوٹ ہیں ان کو لیس کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی گوٹ ہے یہ پرائیوٹ لینڈ ہے اس لیے اس پہ وہ لاغو نہیں ہوتا باقی حکومت چاہے تو ہمارا بیٹھے ہوا گھر بھی چھیلنے ہم کچھ لی کہہ سکتے لیکن اس پہ ہی لاغو نہیں ہوتا اور اس پہ کسی صورت میں گوٹ جو نہ ریگلرائز ہوگا اور نہ ہی اس پہ بنایا جا سکتا ویسے بھی دو آزار بار ہے یہ پہلا کہ جو گوٹ سکیم تھی ریگلرائز کی تھی وہ نائنٹی فائف لاسٹ تھی اس کے بعد تو گوٹ بنی نہیں سکتا تھا یہ بنا کیا سا ہے یہ صرف انہی کی سپورٹ سے ووڈ بینگو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا گیا کہ اس گوٹ کو آباد کیا گیا خامکہ جی لاکہ بٹھالا چند دنوں کے لیے اس کے بعد اس کو نہ جائے یہی یہ سوسائیٹی جو عرقین تھے پرانی منیلمنٹ تھی جو جیل بھی جا چکی ہے سزا بھی ہو چکی ہے ان سے مل کے کرنٹ جو اس وقت ہے جو گھومتے پھر رہے ہیں یہاں پر اس وقت ان کے لینڈ لینڈ مافیا کے ساتھ انکروچر کے ساتھ لینڈ گریبر کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں اور یہاں پر آنگ کے درخواست میں اٹکا ہے روڑے ہٹکا رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بہت پرانا گھوٹا ہے یہاں تک ایک گائے بندی تھی اور ہم بھی بندے ہوئے اس لیے گھوٹا ہمارا ہے بائیس دوہزار بارہ میں آپ دیکھیں اٹھا کے اس کو دیکھیں کہ اس کی آبادی کیا تھی یہ کیا تھی یہ ان کا نام انسچان نہیں تھا لیکن ہٹ دھرمی والی بات لیکن عدالت انصاف موجود ہے اور علاقہ بھی قانون موجود ہے انشاءاللہ کامیہ بھی موسیقی